کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے ماف کر دے تو وہ ماف کر دیتا ہے جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے تو وہ قبول کر لیتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے سے بنا رکھے ہیں مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور سبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے ایک دن واپس لوٹ ہی آنا ہے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں مل کر رہتا ہے تمہات جہاں ہو وہاں اتفاق نہیں ہو بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا سو تمہیں یہاں تک لائے گیا ہے اور یہ بھی جان لو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے باقی ساری اس کی منصوبہ سازی ہے اور ایک بات اور کہ اپنے کاموں کو نہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھو ہر چیز کو ہر فیصلے کو جب بھی جائے نماز پہ بیٹھو تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھو ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھو کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس کی ہی رضا سے ہوگا تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں آپ بس اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اتمنان سے چلتے رہیں اس پر یقین رکھیں وہ بہترین ہی کرے گا موسیقا